اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدیر دوستو آج ہم کاؤنٹ ایفز فنکشن کا یوز کرنا سیکھے گے مائکروسوف ایکسل میں دوستو ہم نے کاؤنٹ ایف فنکشن یوز کیا جس میں ایک کرائٹیریا دیا جاتا تھا لیکن اگر ہمیں ملٹیپل کرائٹیریا ہو ایک سے زیادہ کرائٹیریا کا یوز کرنا پڑے تو ہم کاؤنٹ ایفز فنکشن یوز کرے گے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے پاس اے آر ٹریڈر پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے اور اس کی سیلز رپورٹ دی ہوئی ہے جس میں پروڈکٹ ہے یونٹ پرائز کاؤنٹیٹی اماؤنٹ دیے گیا ہے آئیے دیکھتے ہم کاؤنٹ ایف کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس وقت کرائٹیریا جو ہمارے پاس ہے پروڈکٹ ہے اور کاؤنٹیٹی ہے دو کرائٹیریا کو یوز کر کر ہم کاؤنٹ ایف استعمال کرے گے اور دیکھیں گے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ اگر کی بورڈ ہے اگر وہ کاؤنٹیٹی اس کی گریٹر دین ٹونٹی فائف ہے تو وہ کتنی بار سیل ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اسکل ٹو لکھ دیں اور کاؤنٹ ایف کاؤنٹ ایف آپ نے لکھنا ہے کیونکہ آپ نے دو کرائٹیریا یوز کرنا ہے اب اس میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کرٹیریا رینج کیا ہے کرٹیریا رینج ہمیں بتانی ہے سب سے پہلے پروڈکٹ کی اور کومہ لگا کر اس کے بعد کریٹریہ کیا ہے یہ پروڈکٹ ہے اس کے بعد کومہ لگایا پھر اس کے بعد دوسرا کریٹریہ رینج پوچھ رہا ہے وہ ہے کونٹیٹی وہ ہم نے بتائی کومہ لگا کر اس کے بعد اس سیل کو سیلک کر لیا کریٹریہ اور انٹر کی کر دیا جیسی میں نے انٹر کیا تو کیبورڈ جس کی کونٹیٹی ٹونٹی فائب سے اباب ہے وہ ایک بار آیا ہے سیل ہوا ہے اس طریقے سے اگر میں یہاں لکھ دیتا ہوں مانیٹر جیسے ہی میں نے مانیٹر لکھا کیونکہ مانیٹر کی ایک کونٹیٹی دو پچیس سے اباب یہ ہے اور دوسری جو ہے وہ ٹونٹی ہے اگر میں اس کو تیس کر دوں تو آپ دیکھیں یہاں ٹو آ جائے گا کیونکہ اس نے گریٹر زن ٹونٹی فائیو دو کونٹیٹی آ گئی اس وجہ سے اس نے دو ٹوٹل جو ریکارڈ ہے یعنی کہ وہ مانیٹر جو سیل ہوا ہے وہ دو بار سیل ہوا ہے اسی طریقے سے میں یہاں مانیٹر لکھ دیتا ہوں ایک اور بار اور اس کی کونٹیٹی لکھ دیتا ہوں فورٹی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مانیٹر تین بار سیل ہوا ہے دیکھیں دوستو اس کو کاؤنٹیٹ کے ذریعے ہم کس طریقے سے تعداد معلوم کر سکتے ہیں دو کرٹیریا کو یوز کر کر اور آپ اس کو اپنی ورکشیٹ میں یوز کریں یہ آپ کے بہت کافی یوزفل رہے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹس وغیرہ آئے تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اللہ حافظ مل جائے